اچھا مجھے بتائیں کہ آج کل کیا آپ کو پتائیں گرمی موسم جو ہے ہمارا ڈیو بیڈ ہے اس کو اس کی کراچی کا ذرم ہوتا جا رہا ہے کچھ عرصہ پہلے بلکہ میں کہتے ہوں کہ پندھا سال پہلے ہاں پندھا سال پہلے یہاں اسلامباد والا موسم ہوتا تھا بارشیں ہوتی رہتی تھیں گرمی تھوڑی سی بھی بارش ہو جاتی تھی لیکن یہ جو ہمارے پاس جو ہمارے پورے درخت ہیں ان کو ختم کیا گیا تو اس کے بعد ہمیں یہ جو سزا مل رہی ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کس طریقے کس سزا مل رہی ہے کس طریقے سے ہم ان سب ساری چیزوں کو جو ہے نا سفر کر رہے ہیں ان ساری چیزوں سے اچھا مجھے بتائیں کہ یہ ہیٹ سٹوپ کا کیا ہے ہیٹ سٹوپ کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پہلے ایک تو سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے ہاں یہ کہ ایک تو ویدر جیسے آپ نے بتایا کہ درختوں کو ختم کیا جا رہا ہے انڈسٹریالائزیشن بڑھ گئی ہے پوپولیشن بڑھ رہی ہے اور اربنائزیشن بڑھ رہی ہے جیسے جیسے تو اس میں درخت ہتم ہو رہے ہیں تو آبیسلی جو ایک گلوبل وارمنگ ہے پوری دنیا میں ہی ہو رہی ہے تو آبیسلی اس کا امپیکٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ ویدر کنڈیشنز جب صافت ہوتی ہیں تو پھر ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ان کی اتنی پانی کے اوپر دسترس کم ہی ہے یعنی ہر ایک نورمل آدمی اگر ہم اچھے سے اچھے لوگوں کی بھی بات کریں وہ میرا نہیں خیال کے کوئی تین سے چار دفعہ پوسیبل ہے کسی کے لیے کہ وہ گھر میں بات لے سکے نہا سکے بلکل یہ بلکل کتابی باتیں ہی رہ گئی ہیں پانی کا انٹیک لوگوں کے پاس پانی استعمال کرنے کے لیے بھی بہت کم ہے مشکل سے مئی اثر ہے بہت بہت زیادہ مسئلہ ہے تو جب جہاں پر پانی کا ایکسیس مشکل ہوگا پانی کی انٹیک کم ہوگی تو وہاں پر پیشنٹ پر پریزنٹ کرتا ہے ہائپر تھرمیا اس کو ایک سو چار ایک سو پانچ بخار کی کمپلین ہوگی جوائنٹ پین ہوگا آج کل چکن گونیا بہت پھیلاوا ہے وائرل فیورز میں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کی چکن گونیا کا یہ ہے کہ آپ کا پروبیشن اور انکیوبیشن پیرڈ ملا کے ایوریج 8-10 سے 12 دن یا 10 سے 14 دن ویسے لگ جاتے ہیں لیکن جو اس کا جوائنٹ پین ہے وہ میں باز دفعہ دیکھے ہیں ایک ایک ڈیر ڈیر دو دو مہینے تک نہیں جاتا پیشنٹ کے پاس ہے تو وہ بڑی ایک ٹیربل پینفل کنڈیشن ہوتی ہے تو ہیٹ سٹوک کی ہے کہ ہمارے پاس بہت کسیز آتے ہیں لوگوں کے پاس قوتیں خرید دیں ہیں نہ ایسی بچارے پر چیز کر سکتے ہیں نہ پانکھے لے سکتے ہیں نہ اس کا بل بھر سکتے ہیں تو ہیٹ سٹوک کی تو دیکھیں وہی ہے کہ آپ تھنڈے کمرے میں رہے اور تھنڈا پانی پیئے تو وہ پیوینشن یہی ہے اور ہیٹ اگزاوسشن بسیکلی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان کو اگم سے زیادہ پاسینہ آئے اور انسان فینٹ ہو جائے بلڈ پریشر لوگ ہونے لگے تو اگر زیادہ فلویڈز زیادہ الیکٹرولائیٹس وغیرہ دے کر اور اس کو پر بیلنس کیا جاتا ہے اس کے ٹیمپریٹر ہوتے ہیں جی گیسٹو کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں میزلز کے بہت زیادہ ہو رہے ہیں ایکیوٹ وارٹری ڈائیریا ان کے کیسز بہت زیادہ پریولینٹ ہیں ہمارے ہوسپٹل سائٹ پر پھر ان کا یہاں پہ ہم پریلیمنیری ٹریٹمنٹ کر کے جن کو ادمیشن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو یہاں ایڈمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو فلویڈز دیتے ہیں پھر وہ بہتر ہوتے ہیں تو پھر ان کو ڈسچارج ہیا جاتا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ اس کے لیے اگر اسپانسپلی بات کریں فیمیل سٹاف جی فیمیل سٹاف ڈاکٹرز کی اگر میں بات کروں تو ایوریج ہمارے پاس تقریباً ہر شفت کا ملا کے ہنڈرد تو ونففٹی ڈاکٹرز اور ماشاءاللہ اچھے کافی رسپانسپلل ڈاکٹرز ہیں سٹاف ہمارا بہت ہمارے امس ماشاءاللہ بہت اچھ ہیں تو چیزوں کو کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہیلتھ فسیلٹی کو بہتر سے بہتر طور پر بنا سکیں اچھا ویسے تو ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اور میں نے جتنے بھی سوال کی ہیں اس میں سارے جواب جو ہیں وہ آپ کے انفرمیٹیو ہیں ایک میسیج ہی ہے جیسے کہ ساری ہماری جو بیورز دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی ایسی بات جو رہ گئی ہو مجھ سے آپ سے آپ کہنا چاہیں کوئی ایسا میسیج کو ایسی بات دیکھیں میں فیمیلز کو ہی اڈریس کرنا چاہوں گی کہ فیمیلز کے لیے جو جرنی ہے کریئر کی وہ بہت مشکل ہے اور ای وڈ سے کہ ایک نارمل مرد کے مقابلے میں تین ٹائمز زیادہ مشکل ہے بکاوز آف ہر رسپونسبلیٹیز ہر چیلنجز جو ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں میں بس یہی میسیج دوں گی کہ سٹیٹ فاسٹ رہیں ڈیٹرمنٹ رہیں کوشش کرتے رہیں اور چیزیں بدل جاتی ہیں وقت کے ساتھ بلکل بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ بہت اچھی بات کہی ہے کہ سبنی کھا مدیک جے کھاں ہیں وہ گالوں لیا ہے تسان کتری شیخ سیریس ورتو آئے آئیون کے کترو اگیاں فالو کریوں تھا